اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ککنالوجی میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہتی ٹیسٹی بہتی یمی چکن بریانی گھر کے بنے ہوئے بریانی مسالی کے ساتھ اس ریسپی سے اتنی کوئی آلہ اور فیورفل بریانی بنے گی کہ کھانے والے ہمولیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اس ریسپی سے بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ بہت ہی آلہ ٹیسٹ کی بریانی تیار ہوگی انشاءاللہ جو کھائے گا وہاں ہوا کرے گا سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تین تیز پتے تھوڑی سی دارچینی ایک بادیان دو بڑی الائچی چھے سبز الائچی دس پارا لانگ ایک کھانے کا چمج سفید زیرا ایک کھانے کا چمج کالا زیرا ایک کھانے کا چمج دھنیا ایک کھانے کا چمج سونف ایک کھانے کا چمج کالی مرچ ان سب مسالہ جات کو ہلکی آنچ پر روست کیا پانچ منٹ کے لیے ساتھی میں نے چار میڈیم سائز بیازوں کو فرائی کر لیا ہے چار سوکی ہوئی سرخ مرچوں کو بھی میں نے اس طرح سے ہلکا سا روست کر کے مسالوں کے ساتھ ان کو پیس لیا ہے ایک کلو چکن لیا اس کو میں اب میرینیٹ کروں گی ایک پورا لیمن اس میں نے چھوڑا جو بریانی مسالہ ریڈی کیا ہے اس کے تین کھانے کا چمج بھر بھر کے اٹھ کیے ایک کھانے کا چمج دھنیا پاوڈر ڈھائی کھانے کا چمج سرخ مرچ ڈیڑھ کھانے کا چمج نمک آدھی چائے کی چمج حلدی تین کھانے کے چمج لیا سندرک کا پیسٹ تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پودینہ اور فرائی کی ہوئی پیاس آدھیس میں آڈ کی ایک کپ دہی کو اچھے سے پھینڈ کے آڈ کیا اب اس سب کو اچھے طریقے سے مکس کیا اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں آدھا کپ آئل آڈ کیا جس آئل میں پیاس فرائی کیے تھے وہ بھی آڈ کیا چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا ہے میرینیٹڈ چکن پین میں آڈ کی پانچ منٹ کے لیے میں اسے ہائی فلیم پہ کک کروں گی چمچ چلاتے ہوئے ادھر ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہوم میٹ بریانی مسالہ میں میں نے جواتری آڈ نہیں کی میں نے دو تین مال سے چیک کیا لیکن مجھے نہیں ملی آپ کے پاس بھی کوئی ایک آدھ چیز کم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ریسپی نہیں بنانی تیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ کک کروں گی ساتھ ہی میں رائس بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اوپلتے ہوئے پانی میں ایک بادیان دو دارچینی کی سٹیکس ایک بڑی الائچی اور ڈیرڈ کھانے کے چمچ نمک ایک پورا لیمانیس میں نچوڑوں گی اس سے آپ کے چاول کھلے کھلے رہیں گے ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں اور یہ چھلکے بھی اس میں ایڈ کر دوں گی ایک کلو چاولوں کو اچھے طریقے سے میں نے دو تین مرتبہ دھولیا ہے ایڈ کیے فلیم ہائی رہے گا ہائی فلیم پہ کور کر کے میں نائنٹی پرسنٹ تاک انہیں گلال ہوں گی بریانی کا چکن مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تین منٹ ہائی فلیم پہ کک کروں گی کور کیے بغیر پانچ منٹ کے بعد رائس بوائل ہو گئے تھے دیکھیں کیسے زبردست لمبے لمبے رائس ہیں آدھا چکن مسالہ میں نے نکال لیا ہے اور آدھے کو پیندے میں اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا اس کے اوپر جائے گی رائس کی لیئر آدھے رائس میں ادھر ایڈ کر دوں گی اوپر سے تھوڑی فرائے کی ہوئی پیاز ایڈ کروں گی اس کے اوپر جائے گا تھوڑا سا ہرہ دنیا اور تھوڑا سا پودینہ اس طریقے سے باری کٹے ہوئے لیمن ایڈ کیے اوپر سے دوبارہ چکن مسالہ ابھی جو بچا ہوا تھا سارا ایڈ کیا باقی کے آدھے رائس بھی اوپر ایڈ کر دیے فرائے کی ہوئی پیاز اوپر سے ایڈ کیا تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پودینہ اور اوپر سے سبز مرچیں ہاف کٹ کر کے لیمن چار کھانے کے چمچ گھی میں نے ملٹ کر کے اوپر سے آڈ کیا اس سے بہت ہی پیارا کلر اور بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے گبر کر کے تین منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ کک کیا اس کے بعد فلیم بلکل لو کر دیا تیس منٹ کے لیے کک کروں گی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی کلر فل جوسی بہت ہی ٹیسٹی بریانی ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت ہی کلے کے لیے رائز بنے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ